اے امامت کا گولستان گلگت بلتستان اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی عزیز پی ایچ ڈی سکولر اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد جناب علامہ ڈاکٹر شریف نفیس سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں آپ کا عنوان ہے گلگت بلتستان کی بیداری میں تعمیر وطن کا نقطہ آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصورات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعالی الطیبین الطاہرین معزز سٹیج میں موجود مہمانان اگرامی سکولرز اور علمائی کرام اور میرے سامنے نہایت ہی گران قدر اور اہمیت کے حامل عمر کے حصے میں زندگی کرنے والے جوانان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وقت چونکہ بہت کم ہے اگرچہ میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی تفصیل سے بفتوق کروں لیکن میں پوائنٹس کی شکل میں ہی اپنی جو آرائز ہے اس کو میں کمپلیٹ کرنے کی کوئش کروں گا بلکل مختصر انداز میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے گلگت بلدستان کی بیداری تعمیر وطن کا آغاز بڑا خوبصورت موضوع ہے اس پر مجھے جب تیاری کرنے کا کہا گیا تو میں نے بہت ساری چیزیں سوچی ہی بھی تھے لیکن چونکہ ان سب کے لئے ٹائم نہیں ہے بینگ ای سٹوڈنٹ آف اسلامک سٹیٹیز میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر کو یا اپنی جو آرائز کو تھوڑے سے تاریخ سے ذرا ٹچ کروں تاریخ انسانیت سے ذرا میں ٹچ کروں اور سپیشلی میں مکہ کی تاریخ کو ذرا مختصرا ملانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کے لئے ایک بہت بڑا نظام دین مقدس اسلام کا جب دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کا بہت زبردست قسم کی سیولیزیشن کے اندر اس نظام کو بھیج دیتا رومن امپائر تھا پرشن امپائر تھا یہ بڑی بڑی تہذیبیں تھیں وہاں پر اسلام کا سسٹم اللہ تعالیٰ بھیجتا اور وہیں سے انسانیت کے لئے ہدایت کے راستے کھول لیتا لیکن جب دیکھتا ہوں تو مکہ اس وقت کا بلکل ایک چھوٹا سا گاؤں یا بلکل ایک جس کو کہیں کوئی تہذیب نہیں ہے اربون کی خاص طور پر پہلے اربون کی تہذیب نہیں پھر مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں کہیں والکہ آج کل کہ ہمارے گاؤں سے بھی شاید چھوٹا اس وقت کی آبادی یعنی اتنی نہ ہو لیکن جب سوچتے ہیں کہ ایسا کیا تھا کہ اس مکہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دین کا ایک ایسے تہذیب کا ایک ایسے تمدن کا آغاز کیا کہ جس نے قیامت تک ساری انسانیت کے لئے جانا ہے تو یہ چونکہ میرے شعبے سے بھی تھوڑا سا وابستہ ہے میں جب اس طرح سوچتا ہوں تو مجھے مکہ کے بارے میں دو چیزیں ملیں اور حسن اتفاق یہ ہے کہ وہیں دو چیزیں اس وقت مجھے گلگت بلتستان کے اوپر بھی مل رہی ہیں مکہ کی تاریخ چونکہ ممکن ہے میرے جوان شاید نہ پڑ سکیں یا ممکن ہے چونکہ اس کی تاریخ زیادہ تر عربی میں ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اس سے ان کے پہنچ میں نہ ہوں مکہ کی تاریخ ہو جب میں نے کھنگالا تو دو بڑی اہم چیزیں مجھے ملیں وہی چیزیں ہوں بہو تقریبا ہمارے گلگت بلتستان میں آج موجود ہیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ ایک سیاحتی مرکز تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے سارے عرب خانہ کعبہ کی توقیر کیا کرتے تھے اور یوں کہیں کہ وہ زیارت پر یا ایک مذہبی ایک رجحان تھا یا خانہ کعبہ کی وجہ سے یعنی دوسرے لفظوں میں نشاط یہ کہیں کہ مکہ ایک سیاحتی ایک حب تھا یعنی وہاں پر ٹورزم کا ایک بہت بڑا ماحول تھا یہ چیزیں آج ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ابھی شروع ہوئیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں بہت زیادہ اس نے پھیل جانا ہے اور دوسری چیز جو مجھے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ مکہ کی ایک خاص ایکنومیکل اہمیت جب میں اس زمانے کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو اس وقت مجھے ملا کہ بازنتینیوں اور ساسانیوں کے آپس میں جنگوں کی وجہ سے یہ جو عراق آج کل کا شارٹس راستہ ہے وہ بند تھا عراق یعنی ہمارا موجود ہے اس وقت کا عراق شرق سے مغربی طرف جانے کا شارٹس راستہ تھا لیکن ان دو بڑی حکومتوں اور دو بڑی قوتوں کے بیج میں جو جنگیں تھی اور ناامنی تھی اس کی وجہ سے یہ راستہ مسدود تھا ٹورٹلی بند تھا ہر کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا لہٰذا اس وقت دنیا کی ٹریٹ کے لیے یہاں چائنہ سے لے کر ہندوستان سے لے کر ایران سے لے کر یمن سے لے کر مصر تک اور شام تک اور فلسطین تک اور پھر جا کے آگے یورپ کے بھی کچھ تذکریں ملتے ہیں وہاں تک جو تجارت ہوتی تھی اس کے لیے راہداری کا کردار ادا کرتا تھا ساحل مکہ مکہ کے ساحل سے یہ تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے ہو بہو اسی طرح کی آج جس طرح ہمارے یلگیت بلتستان سے دنیا کی تجارت نبی چلنا شروع کر دینا ہے اور میں نے قریش مکہ کو پڑھا قریش مکہ کو پڑھا تو مجھے ان میں بڑی چیزیں بڑی خوبصورت چیزیں نظر آئیں یعنی اس میں سے قریش کے جو کام تھا ان کا جو ایکشن تھا اس سے بھی ہمیں سکھنے کو بڑا کچھ مل جاتا ہے مکہ کے قریش مکہ کے جو قریش مکہ تھے انہوں نے اس راہداری کا فائدہ اس طرح اٹھاتے تھے کہ جو بھی تجارتی قافلے ساحل مکہ سے گزرتے تھے ساحل مکہ سے گزرنے والے کسی بھی قافلے کو قریش مکہ نے اپنی سرزمین پر تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی یعنی ایسا نہیں کیا کہ اپنی زمین کو ان کے ہنبت کرے بلکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اپنے مالکانہ حقوق اپنے پاس مضبوطی سے رکھا اور جو گزرنے والے ہیں ان سے ہر طرح کے فائدہ جو لے سکتے تھے وہ لے لیا یہاں تک کہ اتنا ان کی اسٹریٹی تھی چونکہ اس وقت کی تجارتی قافلوں کو یہ عرب بدو اور عرب ڈاکوں سے خطرہ ہوتا تھا تو وہ جو بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے وہ آ کر چونکہ قریش مکہ کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی عربوں میں چونکہ یہ ایک ٹائکون تھے اس وقت کے عرب کے تو ان کا اثر رسوخ پورے عرب میں فیلہ ہوا تھا تو یہ مکہ کے لوگوں کو پاس آ کر وہ کانٹریک کرتے تھے اپنے تحافظ کے لیے اور انہوں نے تحافظ دیا اس کے مقابلے میں بھاری تعداد میں ان سے منافع لینے لگے تو یہ جب اس تاریخ کو زرم میں مناتا ہوں اپنے گلگت بلدستان کے ساتھ آج آپ کا گلگت بلدستان دو حوالوں سے بہت بڑا مرکز بننے جا رہا ہے ایک ہے سیاحتی اور دوسرا آپ کا تجارتی سیاحتی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں سے لاکھوں کی تعداد میں دس دس لاکھ کی تعداد میں لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں ان سے آپ فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں ابھی میرے محترم شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ صرف دو ہی جو ہے گروہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ٹیزیٹ والے یا ہوتل والے جبکہ عام آوام الناس کو آپ جوانوں کو کوئی فائدہ اس میں سے نہیں ہو رہا جبکہ آپ کو اس کا فائدہ بھرپور ہونا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو بیداری کیوں ضروری ہے آپ کی بیداری اس لئے بھی ضروری ہے کہ اب جب آپ کے طرف اس سیاحتی رجحان کا رخ ہوا ہے تو اس وقت آپ نے اپنی ثقافت کو دبنے نہیں دینا یہ ثقافت آ کر فقط آپ کے دو مہنے تین مہنے آپ کے پاس گزار کے واپس آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ساتھ بہت سارا کسافت لے گانے والی ہے ایون مکہ میں مکہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی آباد کی ہوئی قوم دی لیکن وہاں پر یہ بدپرستی کے رجحان کہاں سایا بدپرستی کا رجحان انہی سیاہوں سایا تھا یہی سیاہ آتے تھے مختلف معاملک سے یہاں تک کی بدپرستی کا پہلا آغاز شام سے آئے ہم مکہ کے اندر آپ کے اندر بھی بدپرستی جدید اور مارڈرن شکل میں آسکتی ہے اگر آپ بیدار اگر ہم بیدار ہوں گے اور ہم اپنے اپنی ثقافت اور اپنے جو آداب و رسول کا تحفظ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ویلہ ہم بھی اسی طرح کے ایک جدید اور مارڈرن بدپرستی کے شکار ہو جائیں گے جس سے نکلنے میں بڑا ٹائم لگا ایکنومک کے لئے چونکہ آپ کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں جس طرح ابھی میرے پیش رو مقررین فرما رہے تھے کہ اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے لئے ایک چیلنج ہے یہ سیپیک کا جس کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں سیپیک فقط چند ٹرک سامان آ کر وہاں سے گزر کے جانے والی چیز نہیں ہے اگر آج آپ بیدار نہیں ہوئے تو اسی سیپیک کے ساتھ جہاں تک میری معلومیں تھے چالیس لاکھ صرف چائنیز لوگ آپ کے پاکستان میں آبات ہونے والے ہیں کتنے چالیس لاکھ صرف چائنیز آپ کے پاکستان میں آبات ہونے والے ہیں وہ چائنیز آپ کے پاس آئیں گے تو اگر آپ نے ابھی سے بیداری کا مرحلہ شروع نہیں کیا اپنے اغدار کا تحفظ ابھی سے شروع نہیں کیا تو چالیس کے اس ریلے کے اندر آپ بے کر چلے جائیں لہٰذا آپ کی بیداری اس کے لئے بھی بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہوں گے ہمیں کچھ آج سے یعنی ایک تو بیداری کا اظہار کریں آپ بیدار ہوں کہ آنے والے زمانے میں میرے سامنے کیا چیلنجز ہیں مجھے کن مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد آج سے ہی آپ عملی طور پر آپ سٹیپس لینے میں کیسے اپنے اقدار کو کیسے اپنی ثقافت کو کیسے اپنے دین کو کیسے میں اپنے اقتصاد کو میں بچا سکتا ہوں اس کے لئے آپ کو سٹیپس لینے ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے غلطی سے بھی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اپنی سرزمین کا کوئی ٹکڑا بھی آپ نے میں بس کر رہا ہوں اپنی سرزمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھی آپ نے کسی کے ہاتھ آپ نے بیجنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے مالکان حقوق اپنے پاس رکھنا ہے دوسروں کو آپ نے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا ہے آئے میں ایک ایسٹ کے طور پر دوسروں کے مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہونا ہے بہرحال مجھے ٹائم کا بھی بتا دیا ہوا ہے انشاءاللہ مجھ سے بڑے اچھے قابل لوگوں نے بھی گفتو کی ہے اور آنے والے سعاد میں بھی انشاءاللہ بہترین موضوعات پر گفتو کریں گے میں یہی پر اپنی گزارشات کا اختتام کرتا ہوں خدا ونمتال سے دعا ہے کہ یہ جو ایک لہر ہمارے طرح رہا رہی ہے اس سے ہمیں پورے شعور اور پوری بیداری کے ساتھ فیس کرنے کی اور اسے کامیاب قوم کے طور پر ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ